مدد کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ آذر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے پھر اتنے مرید ہسپیٹل میں آئیں اور وہ کہے یا اللہ مدد کے خدا حصیبہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھنا مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں ہماری مدد کرنے کی اور کئی ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں پہ خدا بھی بندے کو شفا دیتا ہے اور احل و بیت اس کے ازن سے ان کے بندوں کو شفا دیتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں ایک کتاب آئی ایک نور آیا اور تمام تر مسلمان فرماتے ہیں جب نبی خدا میراج پر گئے تو فرمایا میراج پر جانے اللہ جانے کتنی دیر میراج پر رہے حدیثِ میراج شیعوں کے پاس بھی ہے حدیثِ میراج سنیوں کے پاس بھی ہے فرمایا جب میراج پر رہے جتنا عرصہ میراج پر گئے یہ پوری کائنات رکی رہی وہیں پر تھمی رہی اس میں کوئی حرکت نہیں تھی نہ باغل چلتے تھے نہ ہوائیں چلتی تھی نہ دریا چلتے تھے پوری کائنات رکی رہی لیکن جیسے نبی میراج سے واپس آئے کونڈی نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا پانیے دوبارہ بہنا شروع کر دیا تو پھر کسی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی دیر آپ میراج پر رہے تھے یہ کائنات رکی ہوئی تھی اور جب آپ میراج سے واپس آئے کائنات نے سانس لینا شروع کر دیا اس کی وجہ کیا ہے تو نبی خدا فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن اے بندہ خدا جب تمہارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن رک جاتا ہے جب بدن میں روح واپس آتی ہے تو بدن کی حرکت پھر شروع ہو جاتی ہے پھر تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے فرمایا ہم ہیں روح کائنات جب کائنات سے چلے جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے جب کائنات میں واپس آتے ہیں پھر کائنات چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آج صاحبِ عقل مسلمان سے پوچھئے ظاہراً رسولِ خدا تو کائنات سے جا چکے لیکن بدن اب بھی چل رہے آئے دڑیا اب بھی چل رہے آئے چڑیا اب بھی چہچا رہی ہے اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے سلوات پڑے محمد و عالمہ سلوات پڑے محمد و عالمہ سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد